صحابہ کے منحج کی پیروی کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کوئی آپ کے سامنے اعتراض بھی کر سکتا ارے اللہ نے نبی کی اعتاد کا حکم دیا نبی کی اعتباہ کا حکم دیا صحابہ کے منحج کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم کہا دیا قرآن کی آیت بھئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدِ اِحْتَدُوا سُورِ بَقْرَا کی آیت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْقَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی جاننا ضروری ہے صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی کی تعریف کیا ہے آج کے اس دور کے اندر ایسے ایسے دجال اور کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بلتے ہیں میں نے نبی سے خواب میں حدیث پڑھ لیا میں نے ابو حریفہ سے خواب میں حدیث پڑھ لیا ایسی ایسی بے صورت پاکی باتیں بیان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے وہ ایسا کیا وہ ایسا کیا اور اس میں اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ جو نبی کی محبت میں نبی کی صیرت کو پڑھ کے نبی کی سنت میں عمل کر کے نبی کو خواب میں دیکھے گا وہ اپنا خواب کبھی دوسرے کو نہیں بتائے گا کیونکہ اس کا راز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دے کر آئے یہ اس کے شرف کی بات اس سے دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرے گا لیکن آج کل بہت سارے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا مَنْ رَعَانِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَعَانِ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس لئے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا اور اس کے بعد فرمایا آگئی یہ بھی فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات منصوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی کو اپنے خواب میں صحیح شکل و صورت میں دیکھے جو نبی کی شکل و صورت تھی پہلے نمبر پہ سنت پہ عمل کرے وہ نبی کی سنت اور طریقے پہ عمل کرے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے اور دوسری چیز نبی کی شکل و صورت جو صحیح حدیثوں کے اندر صحابہ نے بیان کیا اس کو پڑھے نبی کی شکل و صورت کو سمجھے نبی کا چہرہ کیسا تھا آپ کی داڑی کیسی تھی آپ کے چہرے پر کس طرح سے بال تھے داڑی کی کتنے بال صفیت تھے یہ سب پڑھے یہ سب نہیں پڑھے گا تو شیطان بھی آئے بولے گا میں نبی ہوں شیطان بھی آ کر کے بولے گا کیا میں نبی ہوں آدمی کو دھوکہ ہو جائے گا تو آج کل بہت سارے لوگوں کو شاید دھوکہ ہو رہا ہے اور اس سب بولتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بزرگان دن کے بارے میں فلا پیر صاحب آئے تھے خواب میں بزرگ صاحب آئے تھے تو شیطان جو ہے نبی کی شکل میں تو نہیں آسکتا نبی کی شکل میں آ کر کے نہیں بول سکتا میں نبی ہوں لیکن دوسری شکل میں آ کر بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں دوسری کی شکل میں آ کر بول سکتا ہے عبدالقادری جیلانی رحم اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اب جس نے نہیں دیکھا شیطان کسی بھی شکل میں آئے گا خواب میں کہہ میں عبدالقادری جیلانی ہوں فلا بزرگ ہوں اس کو کیا معلوم پڑے گا اس لئے تو دیکھا ہی نہیں اور آج اس دن خوابوں کی بنیاد پہ پورا مسلمانوں کا ایمان چوپٹ ہو رہا ہے ان کا دین اور عقیدہ برواد ہو رہا ہے ہاں بزرگ صاحب نے کہا میں نے خواب میں دیکھا باقیدہ روتے ہیں بتکلف روتے ہیں اللہ کی پناہ بتکلف لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ دیکھیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اندر کیسے کیسے بیانات لوٹ کی جاتے ہیں باقیدہ ہے لیٹر پڑھا جاتا نبی کو خواب میں دیکھا عیسیٰ کیا رو رہے ہیں باتیں بیان کریں سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں اللہ اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی تعریف کیا ہے محدثین کی نزدیک کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریفیات کر لیجئے اس کو لفظی طور سے میں بتاتا ہوں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقزتن مؤمناً بیہی بعد بیستہی حال حیاتہی وما تعلیل ایمان اس میں کئی باتیں بیان کی گئی نمبر ایک نبی سے ملاقات کیا ہو جس نے نمبر ایک نبی سے ملاقات کیا ہو جس نے نمبر دو بیداری کی حالت میں خواب چلا گیا نا یہاں سے خواب کا معمل ہے یہاں سے نکل کینسل ہو گیا اگر کوئی بولے میں نے نبی کو خواب میں دیکھا میں صحابی ہوں صحابی نہیں ہو سکتے کیونکہ صحابی کی تعریف میں یہ لفظ موجود ہے محدثین نے بیان فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقزتن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے بیداری کی حالت میں پہلی شرط دوسری شرط بیان کیا مؤمنم بھی ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور انہا ابو جہل بھی دون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ابو لہب نے بھی ملاقات کیا وہ صحابی کہا ہوئے پہلی شرط بیداری کی حالت میں دوسری خواب میں نہیں خواب میں اگر کوئی دیکھے تو صحابی نہیں مل سکتا بیداری کی حالت میں دوسری شرط ایمان کی حالت میں اور تیسری شرط بعد بیعست ہی چالیس سال کے بعد جب نبوت ملے اس کے بعد ملاقات کرے شرط یہ بھی ضروری ہے چالیس سال کے بعد جب آپ نبی ہو گئے اس کے بعد ملاقات کرے ایمان پہ قائم رہے تو صحابی ہوگا اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے بچپن کی زندگی میں آپ سے ملاقات کرتا ہے اور نبی کی رسالت آنے سے پہلے مر دیتا ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا صحابی نہیں ہو سکتا تو یہ شرطیں ہیں پہلی شرطیں کی بیداری کی حالت میں ملاقات کرے دوسری شرطیں ایمان کی حالت میں ملاقات کرے تیسری شرطیں کی نبی کی بیعست کے بعد آپ جب رسول بنا دیئے گے اس کے بعد پہلے اگر کرے گا اور بعد میں اس کو رسول کے بعد ملاقات نہیں تو صحابی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد کا حال حیات ہی حال حیات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں آپ جب دنیا میں بحیات تھے آپ کی ترسٹھ سالہ زندگی یعنی چالیس سال کے بعد کی جو زندگی ہے نبوت و رسالت کی تیس سالہ زندگی اس میں ملاقات کرے اور آخری شرط ہے وَمَا تَعَلَى الْإِمَان اور ایمان پر اس کی وفات ہو گئی یہ صحابی کی تعریف ہے اس کو سمجھ لیجئے ورنہ آج کل بہت سارے لوگ دھوکے باز ہیں بولیں گے فلا بھی صحابی تھے فلا بھی صحابی تھے فلا بھی صحابی تھے تو صحابی کی یہ شرطیں اس تعریف کے اندر بیان کی گئی صحابی کی فضیلت کیا ہے صحابی کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَزَرَ فِي قُلُوبِ الْعَبَادِ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قُلُوبِ الْعَبَادِ تو دیکھا کہ سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سارے انسانوں کے دلوں پر نظر اللہ نے دولائی دیکھا سب دلوں کو تو سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ اللہ نے ان کو چُن لیا ان کو رسول بنا دیا سُن بنا درا فی قُلُوبِ الْعَبَادِ پھر بندوں کے دلوں کی طرف دوبارہ دیکھا نبی کو چُننے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چُننے کے بعد فِي کیا ہوا فَوَجَدَ قُلُوبَ اَصْحَابِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعَبَادِ دیکھا جو نبی کے صحابہ ہیں ان کا دل تمام انسانوں سے بہتر ہے اللہ علیہ وسلم نبی کی جو صحابہ تھے اتنے پاکیزہ اور اچھے دل والے تھے کہ ان کا دل سب سے اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو ہے صحابی کے لیے ان کے دل کو قبول کر لیا نبی کے وزراء کے طور سے ان کی تائید کرنے والے ان کی دین کی نششات کرنے والے کے طور سے اللہ اکبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف سے قتال کرتے تھے لڑتے تھے اپنی جان کی بازیاں لگاتے تھے اور اس کے بعد فرمایا یہ سارے صحابہ اگر کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں کسی مسئلے کو بیان کریں سارے صحابہ مل کر کے اجمائی طور سے تو وہ چیز صحیح ہوگی اللہ کے نزدیک بھی سارے صحابہ کا اجمائی کیا ہے ایک طرح سے دلیل کی ایسیت رکھتا ہے سارے صحابہ نے کوئی بات مل کر کے بیان کر دی تو وہ حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہو سکتی اور سارے صحابہ کے اگر کسی کے خلاف ہو جائیں کسی بات کے اندر تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی یہ صحابہ کی اجمہ کی حجیت بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ سارے صحابہ جو ہے وہ غلط بات نہیں بول سکتے اللہ اکبر اور اسی طرح سے چونکہ وقت مختصر ہے اس لئے میں اپنی بات کو مختصر کردہ ہوں صحابہ اکرام جو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اللہ اکبر بے پناہ محبت کرتے تھے اور جب جنگ ہوتی تھی جنگ کے میدان میں خاص طرح سے جنگ اہود کے اندر جب دشمنوں کا تیر آنے لگا تو بہت سارے صحابہ اکرام آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیروں کی بوچھار کو برداشت کرتے تھے میرے نبی کو کہیں تیر نہ لگ جائے میرے نبی کو کہیں تیر نہ لگ جائے اور اس کے بارے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی کھڑے ہو گئے اور سارے جتنے بھی تیر آتے تھے سب کو اپنے سینے پہ روکتے تھے کہ کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچ جائے اللہ حبر اتنی جانے سار صحابہ اور اتنی محبت کرنے والے تھے جب آپ وضو کرتے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ پاتا تھا اپنے صحابے اکرام اپنے ہاتھوں میں روک لیا کرتے آپ کے تھوک آپ کے بلغم کو آپ کے وضو کے پانی کو گرتے ہوئے دیکھتے اس کو لینے کے لئے لڑ پڑتے تھے یعنی ایک دوسرے سے بازی لیدانے کی کوشش کرتے تھے صحیح بخاری کے روایت میں روایت موجود ہے اتنی محبت کرنے والے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کوئی حکم دے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے اللہ اکبر ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں میری جان کیا ہے میری جان کیا ہے میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ اکبر جان سے بھی زیادہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی اولاں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر غور کیجئے آگے فرماتے ہیں میں جب گھر میں موجود ہوتا ہوں آپ کی یاد آجاتی ہے میں جب گھر کے اندر موجود ہوتا ہوں آپ کی یاد آجاتی ہے جب آپ کی یاد آجاتی ہے فما اسبر حچ آتی کا جب تک آپ سے ملاقات کر کے آپ کا دیدار نہیں کر لیتا ہوں میرے دل کو چین نہیں ملتا یہ صحابے اکرام تھے جب تک آپ سے ملاقات کر کے آپ کا دیدار نہیں کرتا ہوں میرے دل کو چین اور سکون نہیں ملتا میں سبر نہیں کر پاتا ہوں آج لوگ کیسے کیسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کیسے کیسے ظالموں سے جابروں سے بے حیاء اور فہشکار عورتوں سے محبت کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اپنی اولا سے بھی زیادہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ کیا ہوا پھر اس کے بعد فانظروا الیکا جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَتْ لیکن جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں میں جانتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں گا میرے نبی بھی جنت میں جائیں گے لیکن نبی کا درجہ تو بڑھا ہوں چاہوگا نبی کا درجہ تو بڑھا ہوں چاہوگا نبی کا مقام تو بہت بلند ہوگا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہیں جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے اور میں جب جنت میں جاؤں گا مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے نیچے نہ کر دیا جائے جنت میں مجھے نیچے نہ کر دیا جائے اور میں جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں یہ صحابہ اکرام طرف پہ تھے کہ آج ہم دنیا میں نبی کا دیدار کرتے ہیں جنت میں کیسے دیدار کریں گے نبی تو بڑے درجے والے ہیں بڑے برتوے والے بڑے مقام والے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کبھی بولتے نہیں تھے دین کے بارے میں کوئی بھی سوال کرتا تھا جب اللہ آپ کو جواب بتا تھا تب ہی آپ بولتے تھے صحابی اتنے جذبے کے ساتھ سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں بلند مقامات حاصل کر لیں گے ہم نیچے رہ جائیں گے آپ کا دیدار کیسے کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نہیں آئی تھی آپ خاموش رہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیج دیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیج دیا جبریل اللہ کا کلام لے کر کے آتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں ومیت اللہ والرسول جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن فَاُلَائِكَ مَعَلْ لَغِيْنَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ اور یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں اللہ ہم کو بھی ان لوگوں کی رفاقت نصیب فرما اللہ ہم کو بھی تو اپنی اور اپنے رسول کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق ادا فرما اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو چلے گئے تھے ان کے گھر صحابہ کو بھیج کر کے بشارت سنائی اور کہا دیکھو آپ کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ آپ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گے اسی طرح دوسرے روایت نے فرمایا قیامت کی دن آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے آج ہماری محبت اگر نبی سے کم ہے فلم اداکاروں سے زیادہ کھلاریوں سے زیادہ تو ہم انجام سوچ لیں ہمارا انجام کیا ہونے والا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن اس کے ساتھ انسان اٹھائے جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اللہ اکبر بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہیں تھی کوئی محزت حصی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے علاوہ میں کبھی میں نے پوری زندگی میں کبھی نگاہ بھر کے رسول کو دیکھ نہ سکا تعظیم کی وجہ سے اکرام کی وجہ سے اتنا روب تھا اتنا دبدبہ تھا کہتے ہیں میں کبھی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ بھر کے نہ دیکھ سکا کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کا سرابہ کیا تھا نبی کا حسن و جمال کیسا تھا نبی کا چہرہ کیسا تھا مکمل طور سے اگر کوئی حلوہ حلیہ پوچھے مجھ سے میں نہیں بیان کر پاؤں گا تعظیم کے طور سے اور جلال کے طور سے میں پورے حلیہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کھل کر کے دیکھنے سکا اللہ اکبر اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اللہ اکبر اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی صحابہ اکرام کے طریقے پر کریں گے تب جنت ملے گی صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائیں گے اماموں کو اپنا مرشد اور پیر مان لیں گے کیا تو مانیں گے کیونکہ ان کو ان کے وقیدے کے مطابق کہتے ہیں ساری حدیثیں پہنچ گئی تھی ابھی اس کی بھی وزاعت میں کروں گا انشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خلیفہ سب سے پہلے خلیفہ دارمی کے اندر روایت موجود ہے محمود بن محران کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی قضیہ آتا تھا کوئی فیصلہ لینے کیلئے آتا تھا تو قرآن مانگا دے تھے قرآن قرآن کو کھول کر دیکھتے تھے اگر قرآن میں فیصلہ مل جاتا تو فیصلہ کر دیتے تھے اگر قرآن میں نہیں ملتا تو حدیث میں دیکھتے تھے حدیث میں بات مل جاتی تو فیصلہ کر دیتے تھے اور اگر حدیث میں بھی نہیں ملتی تو صحابہ کو جمع کرتے تھے حدیث میں نہیں ملتی تو کیا کرتے صحابہ اکرام کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے اس مسئلے میں کسی کو حدیث یاد ہے کیا اتنے بڑے خلیفہ تھے چاہتے تو اپنی طرف سے فتوہ دے سکتے تھے لیکن اللہ کا ڈر دیکھئے اللہ کا خوف دیکھئے قرآن میں مسئلہ مل گیا فیصلہ کر دیا حدیث کے اندر مسئلہ مل گیا فیصلہ کر دیا اگر ان کو اس مسئلے کے اندر کوئی حدیث یاد نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو جمع کر دے تھے اور کیا کہتے تھے فَحَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَضَا فِي ذَلِكَ بِقَضَا کیا تم کو معلوم ہے کہ اس مسئلے میں جو مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آدمی آیا فیصلہ لینے کے لیے اس قضیے کے اندر کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا ہے اس کے بات کیا ہوتا اگر کوئی آدمی حدیث سنا دیتا اور کہتا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے موجود ہیں نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے موجود ہیں ان سے اس مسئلے کو دریافت کر کے فیصلہ کر دیا کرتے تھے اور اگر حدیث کوئی نہیں سنا سکتا تھا کسی کو حدیث یاد نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کر دیتے اب اس میں کیا کیا جائے مشورہ کر دیتے اللہ اکبر اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر المومنین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل صحابہ اکرام میں درجہ ان کا ہے اس کے باوجود انہوں نے کبھی اس میں اپنی شان میں گستاخی نہ سمجھی کہ مجھے حدیث معلوم نہیں میں دوسروں سے حدیث کیسے پوچھ رہا ہوں میں حدیث مجھے معلوم نہیں حدود دہارے چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے حدیث لے کر آ جاتے ہیں میں تو مفتی صاحب ہوں میں تو علامہ ہوں ارے علامہ اپنی دیگہ پہ ہیں مفتی اپنی دیگہ پہ ہیں اگر آپ حدیث کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں اور کوئی حدیث دکھا رہا ہے آپ کو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ میں سے بھی کوئی اگر حدیث سناتا ہے میری زبان سے کچھ غلط بات نکل جاتی ہے حدیث سناتا ہے تو میری ذمہ داری ہے میں اسی میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے رضو کرلوں کہ آپ نے جو بات بیان کی ٹھیک ہے مجھ سے زبان میں غلطی ہو گئی بیان کرنے میں بھول ہو گئی یہ نام نہیں یہ نام مجھے بیان کرنا چاہیے تھا تو یہ بات امیر المومنین سمجھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے اور اس کے بعد جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا اس کو مان لیا کرتے تھے یہیں سے ایک اور عقیدہ میں واضح کر دوں بہت سارے لوگ جو بولتے ہیں ہمارے امام آزم ہیں امام آزم کو ساری حدیثیں معلوم تھی ساری حدیثیں آتی یہ صحابی رسول کے بارے میں کیا کہیں گے باقاعدہ یہ وضاحت موجود ہے جب کوئی حدیث کسی مسئلے میں یاد نہ ہوتی تو دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے معلوم یہ ہوا کہ سارے صحابہ کو نبی کی ایٹھ او زیٹ ساری حدیثیں ایٹھ او زیٹ ساری حدیثیں یاد نہیں تھی کوئی حدیث کسی کو یاد تھی کوئی حدیث کسی کو یاد تھی آج جو ہے لوگ نبی کے طریقے سے لوگوں کو بھٹکا کر کے اماموں کے طریقوں پر اسی نام سے لے جاتے ہیں ارے یہ تو امام صاحب کو ساری حدیثیں دو ہیں معلوم تھی تو جو بھی فتوہ وہ بتاتے ہیں اس کو لے لو آنکھ بند کر کے پریشان کیوں ہوتے ہو جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں کسی ایک صحابی کو یاد نہیں تھی الگ الگ حدیثیں صحابی اکرام کو یاد ہوا کر دی تھی جسی طرح سے اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا امیر المومنین میراس میں وراثت میں دادی کا کتنا حصہ ملے گا وراثت میں دادی کا کتنا حصہ ملے گا فلمہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایوکم سمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجدت شیعہ سوال کیا گیا زہر کا وقت آ گیا آپ کو حدیث معلوم نہیں تھی زہر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا سارے صحابہ جو نماز میں شریک تھے مسجد کے اندر موجود تھے سب صحابہ کے سامنے اقرار کیا مجھے اس مسئلے میں حدیث نہیں معلوم ہے اگر کسی کو معلوم ہے تو بتا دے ایوکم ایوکم سمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجدت شیعہ فقال المغیرت بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ کڑے ہو گئے صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ کڑے ہو گئے اور کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السدوس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادی کو چھٹا حصہ دیتے تھے دادی کو پوتے کے مال سے چھٹا حصہ دیتے تھے کہتے ہیں پھر اس کے بعد امیر الممنین نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور اس حدیث کو جانتا ہے ان کے علاوہ بھی کوئی حدیث کو جانتا ہے تاقیت کے لئے گواہی کے لئے انہوں نے مزید وضاحت کے لئے کہا اس کو اور کوئی بھی جانتا ہے تو ایک دوسرے صحابی کرے ہوگئے محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ انہوں کرے ہوگئے اور کہا ہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے اس مسئلے کے بارے میں اس سے بات ثابت ہوگئی کہ کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بڑا فقی کیوں نہ ہو کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو ہم ان کی شان میں تنقیص نہیں کرتے گستاقی نہیں کرتے مگر اس بات کو بھی ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ نبی کا فرمان آنے کے بعد غیروں کی بات بھی لوگوں کو قبل کروائے دیں